دوستو اند امبانی نے گود میں اٹھا لیا سلمان خان کو دوستو اند امبانی کے پری ویڈنگ کے جو فوٹیج ہیں جو نظارے ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے پورا بولی ووڈ کہہ سکتے ہیں کہ دوستو اس ویڈنگ میں توفان مچا رہا ہے ایلو گائز کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کتنے سارے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ تین خان دوستو اند امبانی کے ویڈنگ میں ناچ رہے تھے بھائی وہ بھی ناٹو ناٹو سانگ میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا دوستو حالانکہ اب ایک بیچ میں رام چرنن بھی دوستو آگئے جس کو دیکھنے کے بعد رام چرنن کے فینس بھی خوش ہو گئے آخر رام چرن دیکھنے کو تو ملے کیونکہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرپل آر کے بعد ان کی کوئی مووی نہیں آئی ہے مووی گندہ دار ہے لیکن یہاں پہ سلمان خان ایکون کے ساتھ سلمان خان ویڈ اند امبانی کا دوستو ایک فوٹیج بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اس میں پہلے تو اند امبانی سلمان خان کو اٹھانے کی کوشش کیے وہ ان سے اٹھے نہیں تھوڑا بہت اٹھا لیا لیکن پھر گائیز اس نے بولا شیرہ شیرہ اٹھاؤ تو گائیز شیرہ نے سلمان خان کو اٹھایا اور کہی نہ کہیں گائیز ڈانس چل رہا تھا چھمک چھل لو تو کہہ سکتے ہیں کہ گائیز شارو خان کے سانگ میں سلمان خان ٹھمکے لگاتے ہوئے دکھائے دے رہے تھے اور گائیز ایک فنی ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے سلمان خان کا جس میں وہ اند امبانی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں باقی گائیز اس کے علاوہ مطلب بہت سارے جو گائیز سیلیبریٹیز ہیں لائک دلجید دوسان نے پرفورمنس دیا ہے ایون گائیز ہالی ووڈ سے ایک آن ریحانہ بھی دوستو آئی ہے ایون کم کاردرسی اور بھی گائیز مطلب بہت بڑے بڑے سیلیبریٹی ایون گائیز یہاں پہ تو بزنس مین لائک یہاں پہ فیس بک کے گائیز کرتا دھرتا ایون یہاں پہ ایڈاو بی کے مائکروس آفت بیل گیٹس اور بیل گیٹس کے وہ جو چائے والا گائیز جو ریلز ہیں وہ کتنا وائرل چل رہا ہے اتنے سارے گائیز سیلیبریٹی کو بزنس مین مطلب گائیز سپورٹ پرسن روہیت ایم ایس دھونی کے بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں تو آپ لوگ دیماغ میں تو یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ بھولی ورڈ پورا وہاں پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھو کچھ لوگوں کو انیویٹیشن ملتا ہے تو گائیز وہاں پہ تو ہم لوگ سوچیں گے کہ یار ان کو انیویٹیشن دیا ہے یہ لوگ آئیں گے کھائیں گے موجھ لیں گے اور چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ بھائی سلمان خان شاروک آمیر ایون گائیز ریحانہ یہ لوگ آئے ہیں ان کے فوفا کی تو شادی نہیں ہوئی نا گائیز تو یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں تو کیا پیسہ مل رہا ہے ان کو what is the fees of guys in celebrity کی کیا فیس ہے especially سلمان خان شاروک خان کی باقی guys دیکھو ویسے سلمان شاروک خان کی فیس زیادہ ہونی چاہیے لیکن باہر سے ایک ایسی guys singer آئی جس نے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے دس گناہ زیادہ بھائی پیسہ لے کے نکل گئی وہ سمجھ شکے ہو آپ لوگ تو guys detail میں بات کریں گے کیونکہ کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے دوستو میں یہاں پہ آپ کو بجٹ بتانا چاہتا ہوں کی اس ویڈنگ کا بجٹ کتنا تھا مجھے شروعات میں لگا تھا یہ ہزار کروڑ بجٹ ہے لیکن آپ لوگ دوستو یہ جو بجٹ ہے بارہ سو تیرہ سو کور پہنچ گیا ہے جا guys اور کہیں نہ کہیں یہ ویڈنگ بھی نہیں ہے بھائی پری ویڈنگ ہے اور تین دن لگا تھا دوستو یہ چلا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ سب سے زیادہ guys کسی نے اگر پیسہ لیا ہے کسی سیلیبریٹی نے تو وہ لیا ہے ریحانہ نے Hollywood کی guys famous singer ہے آپ لوگ سوچو کہ کتنا مجھے دیکھو بیچ میں میں guys ایک یوٹیوب میں کسی کا ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا لیکن guys میں نے یہاں پہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ٹائمز کا guys ایک آرٹیکل نکالا ہے جس میں کہا کہا جا رہا ہے 8 سے 9 ملین ڈالر یہاں پہ آپ کو میں دکھا بھی دوں گا تو guys ان کا ماننا یہ ہے کہ 66 سے 74 گروڑ کے بیچ میں ریحانہ نے لیا ہے جہاں guys کچھ گھنٹے ہی guys اس نے پرفارم کیا وہ چلی گئی حالانکہ انہوں نے دوستوں جو یہاں کے guys جو میڈیا والے تھے ان کے ساتھ فوٹو بھی بہت اچھی طریقے سے کھچایا تو کہنا کہیں اتنا زیادہ پیسہ guys ریحانہ لے کے گئی ہے ایک آن کے بارے بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کافی اچھا خاصا پیسہ لیا ہے حالانکہ دیکھو اب ایک آن دوستو چل رہے ہیں یا نہیں لیکن جب شارو خان نے چھمک چھلو ان سے بنوایا تھا تو اس وقت وہ ان کے گھانے بہت چل رہے تھے ابھی ان کی فیس کیا ہے پتا نہیں لیکن پھر بھی دوستو انہوں نے بھی بیس پچیس کروڑ تو لیا ہی ہوگا لیکن guys آپ لوگ بولو گے کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ بھائی سلمان شاروک وغیرہ نے کیا لیا ہے تو اس سے پہلے guys میں یہاں پہ آپ کو دعا جاتا ہوں ایک ٹیلی چکر ڈاٹ کام کی کئی زیادہ میں سکرین شوڑ کی مانوں تو آلیا بھٹ نے دوستو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے لیا ہے ڈیڑھ کروڑ روپے جہاں رنویر کپور بھی دوستو تھوڑا سا ڈانس فاز کرتے ہوئے دکھائے دیئے دو تین کروڑ روپے guys انہوں نے بھی لیا ہے وائل دلجید دوسانج نے ووپنگ چار کروڑ روپے دوستو شارج کیا ہے دلجید دوسانج سکھویر سنگھ بھی guys perform کر رہے تھے سلمان خان کے ساتھ ان کا بھی کافی ٹھیک تھا guys یہاں پہ amount ہے لیکن آپ لوگ بولو گے یہ بتاؤ شاروک خان کا کیا ہے دوستو دیکھو شاروک خان سلمان خان even guys رنویر سنگھ جو guys یہ بڑے بڑے star ہوتے ہیں یہ نا wedding میں بھی perform کرتے ہیں ان کو اس سے بھی پیسے ملتے ہیں دوستو اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں تو یہ جو guys ساروک خان ہے ان کی 2013 میں فیس تھی 8 کروڑ تیس منٹ کے performance میں کسی بھی بڑے celebrity کوئی بھی اگر کروانا چاہتا ہے اگر آپ کے پاس بھی budget ہے 8 کروڑ تو آپ بھی کروا سکتے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں اور guys لکشمی مطل کی جو guys daughter ہے ونیشہ مطل دوزار چار میں پیریس میں ان کی شادی ہوئی تو شاروک خان نے perform کیا تو guys اتنے فیسے لیے تھے 23 کی بات کر رہا ہوں میں لیں guys ابھی تک شاروک خان دھائی سو ویڈنگ میں guys dance perform کر چکے ہیں اور کم سے کم بھی دوستو انہوں نے approximately آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دو ہزار کروڑ سے زیادہ ہی ٹھوک دی ہے دوستو کم مالی ہے ٹھیک ہے اور ابھی اگر ہمیں دوستو دیکھیں تو ایسا کوئی officially دوستو ڈاڈا تو نہیں ہے ہمیں کیا پتہ بھائی کتنے میں ڈیل ہوئی ہے لیکن جس طریقے سے شاروک خان سلمان خان آمیر خان ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں ملک گائز کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیج توڑ رہے ہیں پری ویڈنگ میں دوستو ایسا پرفارم پرفارمنس دے رہے ہیں کہ کیا کہنے جہاں لکشمی مطل سے اتنا پیسہ نکالا یہ تو بھائی ویسے بھی دیس کے نمبر ون امیر ہے امبانی کتنا لیا ہوگا یہاں پہ کوئی ڈاڈا تو نہیں ہے لیکن اگر دل جی دوستان چار کروڑ لے سکتے ہیں تو بھائی صاحب شاروک خان دس بارہ کروڑ تو گائز لے ہی سکتے ہیں ریپورٹس یہاں پہ دس پارہ کروڑ کے گائز کچھ خبریں آ رہی ہیں حالانکہ یہ اوفیشل ہی نہیں اور فلمی موجھ میں دوستو اس پر موہر نہیں لگا تھا لیکن اتنا تو ضرور ہی لیکن یہاں پہ سلمان خان کے جو گائز نمبرز ہیں وہ کچھ گائز یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ کروڑ سلمان خان نے بھی دوستو چارج کی ہیں اور سلمان خان بھائی یہاں پہ جو گائز آنند امبانی کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں ڈھولکیں بجا رہے ہیں بھائی صاحب اس پری ویڈنگ میں دوستو تین دن کی پری ویڈنگ میں ہر دن گئے تو ایک بڑی بات ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو آمیر خان نے بھی کافی اچھا پیسہ لیا ہوگا لیکن سب سے زیادہ پیسہ لے کے گائز یہاں پہ ریکارڈ بنائی ریحانہ نے جو کی گائز افکارس ایک بہت بڑی سنگر ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے تو یہاں پہ لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کی کیا حساب کتاب ہے ان کا کس طریقے کا بھائی یہاں پہ مطلب پیسہ لیا گیا ہے تو اس طریقے سے باقی آپ لوگ سوچ رہے ہو کی شارک خان آمیر خان سلمان خان نے جب ناڈو ناڈو میں سانگ ڈانس کیا تھا اور ایک ویڈیو بارل ہوا تھا جس میں رام چرن رام چرن چلا رہے تھے رام رام کر کے گائز آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں پھر رام چرن دوستو آئے پیچھے سے اور انہوں نے بھی دوستو تھوڑا کا ٹھمکا لگایا ابھی اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کی یہ سب مطلب ڈانس کر رہے ہیں اور یہ سب دوستی آ رہی ہے کچھ دوستی آ رہی نہیں ہے سب پیسے لگتے ہیں سارا کھیل پیسے کا بھائی بارہ سو تیرہ سو کروڑ کہا گیا کس میں خرچ ہوا کتنا بھی اگر یہاں پہ یہ لوگ کھانے بنائیں گے کتنا بھی گائز یہ اگر سٹیج سجائیں گے کتنا بھی گائز یہاں پہ کریں گے گائز ویوستہ کتنا خرچ آ جائے گا تو اتنے پیسہ خرچہ کیا گیا ہے تو سیلیبرٹیز کو بہت پیسے دبا کے دیے گئے ہیں پتاؤ کیا ہے کہنا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی